تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکٹر دنوش کے بارے میں جن کا ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر کافی تیزی سے بائرل ہو رہا ہے اور کیا ان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور بات کریں گے کیا ساروک کان اور روکنگ اسٹار ایس ایک ساتھ مووی میں دیکھنے کو ملیں گے اور بات کریں گے اللو اور جن کے بارے میں ان کی ایک فوٹو سوچل میڈیا پر کافی جاندہ بائرل ہو رہی ہے جو کی بتائی جا رہے کی پسپا ٹوکی ہے دیکھیں یہ کافی ساری ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ روکی وائی یعنی ایس نیتیس تیواری کی رامائیڈ مووی میں راوڑ کا رول کرنے والے ہیں جو کی ان کی پہلی بولی بڑ مووی ہوگی اس کے بعد وہ ساروک کان کے ساتھ کولیب کر سکتے ہیں ایس پہلے بھی ساروک کان کے ساتھ کام کرنے کی بات اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں اب ان کی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو لے کر بات چیت چل رہی ہے KJF3 اور رامائیڈ کے بعد یہ کسی بھی طرح سے رکنے کے موڈ میں نہیں ہے رامائیڈ کے بعد وہ دوسری بولی وڈ فلم کو لے کر بات کر رہے ہیں جو ایک ایکشن فلم ہوگی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ سے ان کی بات چیت چل رہی ہے یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو دونوں ایکٹرز کو پسند آیا ہے دونوں ایکٹرز ایک صحیح علم اور آئیڈیا کے ساتھ پولیب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو فنس کی ایکسائیٹمنٹ اور بھی بڑھ جائے گی دونوں ایکٹرز اپنے فنس کو کسی بھی طرح سے نراث نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں تو اس کی کیجب 3 مووی کے لیے بہتی جاندہ ایکسائیٹڈ ہوں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ایکٹرز جب سکرین پر ایک ساتھ دیکھنے کو ملویں گے اور اب بات کرتے ہیں دنوس کے بارے میں دیکھئے دنوس حالی نے اپنی نئی فلم کی سوٹنگ کے لیے ترپتی گئے تھے مندر کے پاس سوٹنگ کے دوران ٹریفک جام کی قارن ان کے قلاب باہر کے لوگوں نے ایف آئر درج کرا دی لیکن ان لوگوں کے پاس باہر پر سوٹنگ کرانے کی پرمیشن تھی اس کی وجہ سے ان پر کوئی کیس نہیں درج کیا گیا اور اب بات کرتے ہیں اللو ارجن کی بائرل فوٹو کے بارے میں دیکھئے کسی نے پسپا ٹو کے سیر سے ایک فوٹو لیگ کر دی جس میں ان کا لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں ایک پوسٹر میں بھی دکھایا گیا تھا کیا آپ بھی میری